آج ہم بات کرنے والے ہیں عوام کا عقیدہ ہے کہ ہر جمرات کو روحیں یعنی کہ جو لوگ جس گھر سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں یعنی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی روحیں ہر جمرات کو گھروں پر آتی ہیں اور آ کر کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں یا آتی ہیں اور آ کر کیا کہتی ہیں آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں آج اسی پر ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے آج آپ کے سامنے حقیقت پیش کرنے والے ہیں تو دیکھ یہ عوام کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہر جمرات کو روحیں گھروں پر تشریف لاتی ہیں اور آ کر کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں کہ کون کون ان کو ثواب پہنچاتا ہے اور اگر ہر جمرات کو گھر سے ثواب پہنچتا ہے کوئی عیسال ثواب کرتا ہے تو روحیں گھر کے لئے دعا کرتی ہیں اور گھر میں کھیر و برکت ڈالتی ہیں اور بھیجتی ہیں اور اگر کوئی عیسال ثواب نہیں کرتا انہیں قرآن پاک پڑھ کر نہیں بخشتا ہے تو روحیں ان کے لئے بددعا کرتی ہیں اور مایوس ہو کر گھر سے چلی جاتی ہیں یہ عوام میں ایک عقیدہ بن چکا ہے تو یہ سمجھ لی جئے یہ عقیدہ ایک جہالت کی بنا پر بنا ہے کیونکہ عوام نے کسی سے سنا نہیں کسی عالم سے پوچھا نہیں کسی سے سیکھا نہیں اور شریعت کو سمجھا نہیں اور دین کو اور اسلام کو جانا نہیں یہ ایک غلط طریقہ اور غلط بات عوام میں رائج ہو چکی ہے اور عوام میں بہترین طریقے سے چل رہی ہے اور اس کا حدیث پاک سے کسی بھی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان جہالت کی بنا پر اس کو قرآن سے جوڑتا ہے اس کو حدیث سے جوڑتا ہے لیکن اس کا کسی بھی حدیث سے اور قرآن کریم کی کسی بھی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی بھی کتاب میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ روحیں گھروں پر آتی ہیں ساف سمجھ لیجئے جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ گھروں پر اور دنیا میں آنا نہیں چاہتی اور جو بد ہوتی ہیں بری روحیں ہوتی ہیں ان کو آنے کی دنیا میں اجازت نہیں ہوتی ہے بیدیان ہے بیدیان ہے بیدیان ہے موسیقی